حضرت مہدی کا مختصر تعروف حضرت مہدی سید اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے آپ کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا روشن اور قشادہ پیشانی اور انچی ناک والے ہوں گے حضرت مہدی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے خلیفہ کے انتقال پر انہیں ڈر ہوگا کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ بنا دیا جائے اس ڈر سے مکہ معظم چلے جائیں گے مکہ مکرمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان خان کعبہ کا تواف کرتے ہوں گے گی مسلمانوں کے برگزیدہ اور صالحین اولیاء اللہ کی جماعت آپ کو پہچان لے گی اور آپ کے ناہ چاہنے کے باوجود اسرار کر کے خلافت پر بیعت کرے گی یہ قبر جب اسلامی دنیا میں پہل جائے گی تو قرآسان سے ایک لشکر آپ کی مدد کے لیے آئے گا اور دوسرا صفیانی لشکر حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے آئے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدہ میں زمین میں دھسا دیا جائے گا یہ حال سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کو لے کر حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے کثیر تعداد میں جمع ہوں گے حضرت مہدی کے ساتھ خون ریز جنگ ہوگی اور آخر میں حضرت امام مہدی کو فتح مبین حاصل ہوگی اور آپ زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح ظہور سے پہلے زمین ظلم اور زور سے بھری ہوئی تھی اور آپ سات سال تک حکومت کریں گے جب دجال کا خروج نزول ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے نازل ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ کی اقتداء میں نماز عدا فرمائیں گے جب آپ کی وفات ہوگی تو لوگ آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکر کیجئے اور یہ ویڈیو کو آگے شیئر کریے